اسلام علیکم میرے پیارے دوستو میرا نام چنگیز ہے اور میرے چینل کا نام ہے ڈج کومرس تو آج کی جو میری ویڈیو ہے میرے کافی دوستوں کی ریکویسٹ آئی جی کہ ترکی کی ریزیڈنسی جو ہے اس پہ ایک ویڈیو بنائیں کہ کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ آپ وہاں جا کے ریزیڈنسی لے سکیں دیکھیں اس میں میں نے ریسرچ کی ہے طریقے تو کافی لوگوں نے ایکسپلین کی ہوئے ہیں یوٹیوب پہ آر ایڈی جو سب سے مہنگا آپشن ہے وہ آپ کو پاس ہے ڈھائی لاکھ ڈالر آپ کو انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے کوئی آپ چیز وہاں پہ کوئی بیلڈنگ ویرہ خرید لیں فلیٹ خرید لیں گھر خرید لیں اور اس کو تین سال تک آپ بیچ بھی نہیں سکتے تو یہ تو کام فوری طور پر ہو جاتا ہے لگن یہ بہت مہنگا آپشن ہے اس کے علاوہ ایک دوسرا مہنگا آپشن بھی ہے اگر آپ بزنس کھولتے ہیں وہاں پہ تو کم سے کم پچاس بندے آپ رکھیں گے تو پھر بھی آپ کو ریزیڈنسی فوری طور پر مل جائے گی مطلب اس سے پاسپورٹ بھی بہت جلدی مل جائے گا مگر یہ تو مہنگے آپشن ہے سستے آپشن میں جائیں تو ویزٹ ویزا آپ لیتے ہیں تو ریزیڈنسی جو ہے ترکی میں جا کے آپ ایک سال کی لے سکتے ہیں مگر وہ صرف ویزٹ پرپس کے لیے اس کا بھی کوئی خاص ایڈوانٹیج نہیں ہے تو اس کے علاوہ کون سا کوئی ایسا وے ہے جس کے ذریعے بندہ ریزیڈنسی لے اور اس کی بیس پہ پھر آگے وہ پانچ سال اگر رہتا ہے تو اس پہ سٹیٹیزنشی پی مل جائے تو اس میں جو میں نے ریسرچ کی ہے اس میں ایک طریقہ ہے ویسے کہ اگر آپ کوئی وہاں فلیٹ پری دیں یا کوئی مکان پری دیتے ہیں اچھا ان کے ترکیش لو میں یہ چیز ہے کہ اس کی ویلیو چاہے دو ہزار ڈالر ہوتی ہے یا پانچ ہوتی ہے دس ہوتی ہے پندرہ ہوتی ہے بیس ہوتی ہے اگر آپ ترکی میں کسی فلیٹ کے فلیٹ کی آنرشپ آپ کے پاس ہے تو اس کی بیس پہ بھی ریزیڈنسی مل سکتی ہے آپ کو ٹھیک ہے ایک سال کی ملے گی اور اس کے بعد ہر سال آگے رینیو ہوتی رہی گی مگر اب سوال یہ ہے کہ ریزیڈنسی تو آپ کو مل گئی ایک فلیٹ کی آنرشپ پہ یا گھر کی آنرشپ پہ آپ نے پندرہ بیس ہوتی دالر میں کوئی فلیٹ لے لیا مگر جب آپ پانچ سال گزریں گے پی آر اپلائی کرتے ہیں اور اس کے بعد سیٹیزنشپ اپلائی کرتے ہیں تو اس میں جیسے کہ ہر ملک قانون ہے کہ آپ کے پاس جوب ہونی جائیے آپ نے ٹیکسز بے کیے ہوں تو تب ہی جا کے آپ کو پرمنٹ ریزیڈنسی اور اس کے بعد سیٹیزنشپ ملتی ہے تو بھائیو اس کا ایک سلویشن تو ہے پرس کریں آپ نے پہلے گھر لے لیا یا فلیٹ لے لیا دس پندرہ ہزار ڈالر کا تو وکیل کے ذریعے آپ نے وہاں پہ ریزیڈنسی بھی لے لی پھر اگلا آپ نے کام کیا کرنا ہے پھر یہ کرنا ہے کہ آپ نے سولڈ ٹریڈر شپ جو ہوتی ہے سیلف امپلائیمنٹ جو ہوتا ہے اس کے لیے آپ اپلائی کر دیں ریزیڈنسی آپ کے پاس آرڑی موجود ہے ٹھیک ہے پھر آپ سولڈ ٹریڈر شپ کریں یا پھر آج کل آن لائن بھی کام ہو سکتا ہے اگر آپ اتنے تھوڑا بہتا آپ کے پاس نالج ہے ای بے کا ہے ایمازون کا تو اس پہ بھی کام کر لیں ٹھیک ہے آپ کے پاس انکم آئے گی اس پہ آپ ٹیکس بھی پیٹ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ طریقہ ہے اس کی بیس پہ پھر آگے آپ پرمنٹ ریزیڈنسی اور کیونکہ بہت سے لوگ اس چیز سے کنفیوز ہیں کہ اگر دھائی لاکھ ڈالر آپ دیتے ہیں تو پراپٹی کھریدتے ہیں تو وہ چیز کیا ہے اور اگر دو چار پانچ ہزار دس ہزار ڈالر میں پراپٹی کھریدتے ہیں تو دونوں چیزیں پھر ایک جیسی کیوں ایک میں اتنا پیسہ دوسرے میں بھائی دھائی لاکھ ڈالر میں تو پاسپورٹ مل جاتا ہے آپ کچھ یہ مہینہ بھی اندر اندر ٹھیک ہے اور یہ جو ہے اس میں پراوسیس تو اس کا مطلب انویسمنٹ تو اس کی بہت کم ہے مگر اس میں جو پوائنٹ ہے نا وہ جاب والا کہ آپ کو جاب کیسے ملے گی سورس اف انکم آپ کا کیا ہوگا تو اس کے لیے پھر آپ کا پرسنل سکیل جو ہوتا ہے نا وہ پھر کاؤنٹ کرے گا ٹھیک ہے تو بھائی یہ جو ہے نا طریقہ ہے اس کا ٹھیک ہے اب اس پہ میں نے کچھ لوگوں سے بات چیت کی ہے کچھ جو اس شعبے میں کام کرتے ہیں لوگ تو وہ کہتے ہیں ہم تقریباً ڈھائی ہزار ڈالر سے تین ہزار ڈالر لیتے ہیں اس کی فیز ٹھیک ہے اس میں سب کچھ شامل ہوتا ہے اس میں مطلب کہ وہ فلائٹ آپ کو ڈھونڈ کے دیں گے ٹھیک ہے اس کا ٹیکسز جو بھی ہوں گے وہ بھی پی کریں گے ٹھیک ہے پھر آپ کی ریزیڈنسی کی فائل جو ہوگی بنائیں گے وہ بھی وہ دیں گے اس میں یہ بھی خرچہ شامل ہوگا ٹھیک ہے تو مطلب اے سے زی جو بھی پروسس آل پروسس ہوگا وہ ہی نہیں پیسے میں کریں گے یہ اس کا یہ سلوشن ہے مطلب کہ اگر پندرہ ہزار سے بیس ہزار ڈالر کا آپ نے کوئی فلائٹ لینا ہے تو اس کے اوپر دھائی تین ہزار ڈالر اور کر لیں جو کہ آپ کے خرچہ ہو جائے گا کیونکہ آپ ایک فلائٹ لیتے ہیں تو زہری بات ہے سب سے پہلے تو یہ آپ کو یہ پتہ لگانا ہوگا کہ بھائی فلائٹ کی آنرشپ جو ہے وہ کس کے نام ہے اس کے ڈاکومنٹ ریجسٹرڈ ہیں یہ نہیں ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگوں کو تو پتہ نہیں چل سکتی یہ تو جو لوکل بندہ ہوگا جو لوئر ہوگا جس کو قانون کا پتہ ہوگا یہ تو پھر اسی کو پتہ ہوگا کہ وہ جو زمین کے جہاں ریکارڈ وغیرہ ہوتے ہیں وہاں سے جائے گا دیکھے گا پھر واقعی پروپیٹی کا ریکارڈ موجود ہے تو یہ کام تو اس صورت میں ہی ممکن ہے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ پھر جو بندہ بیچنے والا ہوتا ہے یا خریدنے والا ہوتا ہے اس پہ گورنمنٹ کا ٹیکس بھی پڑھتا ہے تو گورنمنٹ کا ٹیکس بھی آپ کو دینا پڑے گا تھوڑا بہتر ہی ہوگا جتنی ویلی ہوگی اتنی پرسنٹیج ہوگی دو پرسن تین پرسنٹیکس بھی ہوگا ٹھیک ہے لا ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد وہ آپ کی ریزیڈنسی اپلائی کرے گا ایک فائل بنا گی ریزیڈنسی اپلائی کرتے گا ٹھیک ہے ریزیڈنسی جب آپ کی اپلائی ہو جائے گی تو آپ یہ اس میں فیملی کا ہی ہوتا ہے مطلب اگر وائف ہے تو اس کا بھی ساتھ ہو جائے گا تو اس کے بعد اب اس پہ آپ کو کوئی اور رائٹس نہیں ملیں گے بس ریزیڈنسی صرف ہوگی آگے رائٹس لینے کے لیے آپ کے پاس پراپر جاب ہونی چاہیے ٹھیک ہے اب جاب تو اس پہ بیس پہ ورک پرمڈ نہیں مل سکتا اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ میں نے اس کی دو چار بندوں سے پوچھا ہے وہ کہتے ہیں ریزیڈنسی اگر آپ کے پاس موجود ہے اس ویس ہے کہ آپ کے پاس فلیٹ ہے یا گھر کوئی ہے ویلیوز کی کوئی مینشن نہیں ہے ترکیشلا میں کوئی ویلیو مینشن نہیں ہے کہ کتنی ویلیو ہو تو آپ ریزیڈنسی مل سکتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد اب اگر آپ کو کوئی اپنا سکیل آتا ہے مثلا میکینک ہیں آپ یا پلمبر ہیں تو آپ جو ہے سول ٹریڈرشپ اپلائی کر سکتے ہیں باقی لیمیٹڈ کمپنی ویرہ بنانا وہ ایک سیپرٹ قصہ ہے اس کی جو ہنا ریکوائرمنٹ بھی ڈیفرنٹ ہے اور انویسمنٹ بھی ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے بھائی تو یہ میری ویڈیو ہے امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گی تو اس میں جو اگر آپ کے پاس قویشنز ہیں تو میں ان کے آنس پر بھی آپ کو دوں گا تو اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ